جی بچھو نیکس ہے جی ہمارے پاس سٹرکچر اینڈ ریکٹیوٹی آف الکائل ہیلائٹس سٹرکچر آف الکائل ہیلائٹس میں بہت سمپل ہے چونکہ ہم الکائل ہیلائٹس میں بات کر رہے ہیں تو الکائل ہیلائٹس میں یہ جو کاربن ہے یہ ایس پی تھری ہائیبرڈائزد ہے تو اس کے پاس چار ایس پی تھری ہائیبرڈ آربیٹل ہوتے ہیں لیٹسے یہ میں میتھائل کلورائیڈ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں ہمارے پاس تین ہائیڈوجن لگے ہوئے ہیں اور ایک کلورین لگا ہوا ہے تو دس اس میتھائل کلورائیڈ تو اس میں دو بانڈ پلین میں ہوتے ہیں دو بانڈ پلین کے باہر ہوتے ہیں اور یہ جو سارے بانڈ اینگل ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے 109.5 ڈگری اور جمیٹری کون سی ہوتی ہے جمیٹری ہوتی ہے ہمارے پاس ٹیٹرا ہیڈرل تو ایچ سی سی ال بانڈ جو ہے یہ 109.5 ہے اسی طرح ایچ سی ایچ بانڈ اینگل جو ہے وہ بھی 109.5 ہے تو اس میں کاربن ایٹم جو ہے وہ ایس پی 3 ہائیبرٹائز ہوتا ہے ہیلوجن ایٹم جو ہے اس کے پاس ایک ہاف فلڈ پی آرپٹل ہوتا ہے اگر آپ کلورین کی کنفیگریشن دیکھو کلورین کا اٹومک نمبر ہے 17 1 ایس ٹو 2 ایس ٹو 2 پی سکس 3 ایس ٹو اور پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس 3 پی اور پی کے آگے تین آرپٹل ہوتے ہیں 3 پی ایکس 3 پی وائے 3 پی زی تو یہ ہوگے بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ تو یہ پی آرپٹل جو ہے اس کا ہاف فلڈ ہے تو کلورین کا جو ہیلوجن کا پی آرپٹل ہے وہ ہاف فلڈ ہوتا ہے تو ہیلوجن کا پی آرپٹل اور کاربن کا سپ 3 ہائیبرڈ آرپٹل یہ آپس میں لینئر اوور لیپ کرتے ہیں تو سگما بانڈ بنتے ہیں تو کاربن ہیلوجن سگما بانڈ بنتا ہے کیسے لینئر اوور لیپنگ ہوتی ہے یا ہیڈ ٹو ہیڈ اوور لیپنگ ہوتی ہے کاربن کا ایک سپ 3 ہائیبرڈ آرپٹل اور ہیلوجن کا ایک ہاف فلڈ پی آرپٹل یہ اوور لیپ کرتے ہیں سارے ہائیڈوجن کاربن ہائیڈوجن بارن انگل جو ہیں وہ 109.5 ڈگری ہیں اس طرح ہائیڈوجن کاربن ہیلوجن بارن انگل بھی 109.5 ڈگری ہوتا ہے اور جیومیٹری ہے ہمارے پاس چیٹرہیڈرل یہ تو بہت سمپل ہے یہ بسیکلی ہائیبرڈائزیشن کے ساتھ لینک تھا اب ہم بات کریں گے ریاکٹیوٹی آف الکائل ہیلائٹس کی الکائل ہیلائٹس کی ریاکٹیوٹی بیٹا کلورین کی کوئی ہائیبرڈائزیشن نہیں ہے ریاکٹیوٹی آف الکائل ہیلائٹس الکائل ہیلائٹس بہت زیادہ ریاکٹیو کمپاؤنڈ ہیں ان کی ریاکٹیوٹی دو فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہے پہلا فیکٹر ہے بانڈ پولیریٹی آف کاربن ہیلوجن بانڈ اور دوسرا فیکٹر ہے ہمارے پاس بانڈ انرجی آف کاربن ہیلوجن بانڈ ہم دونوں فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے الکائل ہیلائٹس کی ریاکٹیوٹی کو ڈیٹرمن کرنے کا جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے بانڈ پولیریٹی آف کاربن ہیلوجن بانڈ اچھا تو یہ میرے پاس ہے جی میتھائل فلورائٹس میں کاربن اور فلورین کا بانڈ ہے یہ میرے پاس ہے کاربن کلورین کا بانڈ یہ میرے پاس ہے کاربن برومین کا بانڈ یہ میرے پاس ہے کاربن آئوڈین کا بانڈ تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ الکائل ہیلائٹس میں سے الکائل آئیو ڈائیڈ زیادہ ری ایکٹیو ہیں یا الکائل فلورائیڈ زیادہ ری ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے میں ان چاروں کو کمپیر کرنے لگوں تو فلورین کی الیکٹر نیگٹیوٹی کتنی ہے ہمارے پاس 4 کلورین کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہوتی ہے 3 برومین کی ہوتی ہے 2.9 اور آئیوڈین کی ہوتی ہے 2.56 اور کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہوتی ہے 2.5 اب ہم دونوں bondage atoms کی elektronegativity difference لیں گے تو 4, 2.5 تو carbon fluorine کی elektronegativity difference آئی ہے 1.5 carbon chlorine کی elektronegativity difference آئی ہے 0.5 carbon bromine elektronegativity difference ہے 0.4 اور carbon iodine elektronegativity difference ہے 0.06 جس میں جتنی زیادہ elektronegativity difference ہوگا اس کا bond اتنا زیادہ polar ہوگا تو سب سے زیادہ polar bond کون سا ہے carbon fluorine کا bond سب سے زیادہ polar ہے so greater the elektronegativity difference greater would be the polarity of carbon halogen bond جتنا زیادہ elektronegativity difference ہوگا اتنی زیادہ polarity ہوگی carbon halogen bond میں جو bond polar ہوتا ہے وہ strong bond ہوتا ہے یا جو bond کم polar ہوتا ہے وہ strong bond ہوتا ہے جو bond زیادہ polar ہوتا ہے وہ strong bond ہوتا ہے جی بچو تو وہ bond زیادہ strong bond ہوگا جو polar bond ہوگا اچھا میں یہ کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس الکائل آئیوڈائیڈ ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی اور کے ساتھ react کرے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی اور کے ساتھ react کرے تو یہ تب ہی react کر سکتے ہیں اور بیسیکلی لیٹسے میں اس آئیوڈین کی جگہ کوئی اور گروپ لگانا چاہ رہا ہوں لیٹسے میں ادھر جو ہے نا او ایچ لگانا چاہ رہا ہوں یہ bond break ہوگا کوئی اور گروپ آئے گا تو اس کی reactivity زیادہ ہے نا اگر یہ bond آسانی سے break ہوگا تو اس کی reactivity زیادہ ہے تو کون سا bond زیادہ strong bond ہے کاربن فلورین کا bond زیادہ strong bond ہے کیوں؟ polarity کی وجہ سے تو جتنا زیادہ polar ہوگا اتنا strong bond ہوگا تو اتنی کم reactivity ہوگی greater the polarity greater would be the bond strength and lesser would be the reactivity of Rx کچھ text book میں polarity کو direct اس نے relate کیا ہے reactivity کے ساتھ یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے اس نے کیا کیا ہے کچھ text book میں ایسا کیا ہوا ہے کہ polarity کو reactivity کے ساتھ directly compare کیا ہے کہ اگر polarity زیادہ ہوگی تو reactivity زیادہ ہوگی وہ اس sense میں بات کر رہا ہے کہ جس پہ charge زیادہ ہوگا وہ زیادہ reactive ہے جس پہ زیادہ جس کی زیادہ polarity اس پہ charge بھی زیادہ ہوگا positive اور negative تو وہ reactive بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اصل فیکٹر یہ نہیں ہے اصل فیکٹر bond strength ہے اسی لیے آپ نے یاد رکھنا ہے جس کی polarity کم ہوگی وہ زیادہ reactive ہوگا کیونکہ جو زیادہ strong bond ہے جو زیادہ polar bond ہے وہ strong bond ہے ٹھیک ہے تو overall میں جو reactivity کا order بتا رہا ہوں تو reactivity of alkyl hylides is inversely proportional to bond polarity ٹھیک ہے bond polarity اگر کم ہے تو وہ weak bond ہے وہ bond آسانی سے ٹوٹے گا اور reactivity زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اصل فیکٹر یہ ہے تو اب ہم اسی فیکٹر کی طرف آ رہے ہیں جو ہمارا main factor ہے اور وہ ہے bond energy of carbon halogen bond basically carbon halogen کا جو bond ہے اس bond کی strength determine کرے گی کہ alkyl hylides reactive ہے یا نہیں ہے اگر وہ bond آسانی سے break ہو جاتا ہے تو وہ جلدی سے react کرے گا اگر وہ bond آسانی سے break نہیں ہوتا تو وہ جلدی سے react نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو bond energy is the major of bond strength greater the bond energy greater would be the bond strength and lesser would be the reactivity of alkyl hylides تو اگر آپ bond energies کو compare کرو تو کاربن فلورین bond سب سے زیادہ strong bond ہے 466 کلو جولز پر مول energy ہے کاربن کلورین bond اس سے weak ہو گیا کاربن برومین bond اس سے weak ہو گیا اور کاربن آئیوڈین سب سے weakest bond ہے موسیقی موسیقی موسیقی